اسلام علیکم ویورز اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر کر دیں شکریہ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے عمرو اور لالچی بڑھیا عمرو اے آر نے تلسم ہشربہ جانے کی تیاری کی تو اس کی بیوی کو پتا چل گیا کہ عمرو سفر پر جانے والا ہے کہاں جا رہے ہو خواجہ کبھی تو گھر میں بھی ٹکر بیٹھا کرو اس نے عمرو سے کہا بیگم میں بیٹھ گیا تو تمہیں اٹھنا پڑ جائے گا عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا کیا علاؤگی کما کر بڑے لالچی ہو تم بیگم نے ہس کر کہا لالچی نہیں بیگم میں تو کماتا ہی صرف تمہارے لیے ہوں کہ تمہیں بھوکا نہ رہنا پڑے اور گھر میں روٹی پکتی رہے ورنہ مجھ سے بھیک نہیں مانگی جاتی میں آج پھر تلسم ہشربہ جا رہا ہوں ارے خواجہ اب تو تلسم والوں کا پیچھا چھوڑ دو بیوی نے کہا تو کیا تمہارا پیچھا پکڑ لوں عمرو نے غصے سے پوچھا اوہ تم تو خوامخہ ناراض ہو رہے ہو خواجہ بیوی تیزی سے بولی میرا مطلب ہے تلسم ہشربہ کی بجائے کسی دوسرے ملک بھی چلے جایا کرو ہمیشہ تلسم ہی بھاگے چلے جاتے ہو سیدھی سی بات ہے بیگم جس ملک میں زیادہ دولت ہوگی میں اسی میں جاؤں گا نا عمرو نے سمجھایا دوسرے ملکوں میں اتنے جادوگر نہیں ہے کہ انہیں لوڑ کر گزارا ہو سکے تو کیا تلسم ہشربہ میں سونے کی درخت لگے ہوئے ہیں کہ وہاں کی لوگ اتنے زیادہ دولت مند ہیں بیگم نے پوچھا یہیں سمجھ لو تلسم ہشربہ کا ہر صوبہ یہ شہر دولت مند ہے عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا اسی لمحے عمرو کے قریب ہی فش سے تلسمی پتلہ نمدار ہوا اور ایک خط عمرو کے ہاتھ میں دے کر غائب ہو گیا عمرو کو حیرت ہوئی کہ خط کس نے بھیجا اور کیوں بھیجا ہے یہ تو وہ سمجھ ہی گیا تھا کہ تلسمی پتلے کے ذریعے سے خط بھیجنے والا کوئی جادوگر ہی ہوگا لیکن وہ جادوگر کون تھا اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ خط کسی اور کے لئے بھیجا گیا ہو وہ تلسمی پتلہ بھول کر اس آدمی کی بجائے اسے دے گیا ہو خواجہ کس کا خط ہے کہاں سے آیا ہے بیگم نے پوچھا پتہ نہیں مجھے عمرو نے سوچتے ہوئے کہا واہ کیا انجان بن رہے ہو بیوی نے اسے سے کہا تم یقیناً جانتے ہو لیکن بتانا نہیں چاہتے اچھا تو سنو بیگم عمرو اسے گھرتا ہوا بولا یہ خط میری خالہ کی پھپی کے بھائی کی بیوی کی نمد کے شوہر کی ماں کے چچے جا کے سگے بھتیجے کی بہو نے بھیجا ہے توبہ توبہ بیگم نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا شرم نہیں آتی پرائی بہو بیٹیوں سے خطوں کتابت کرتے ہوئے کاش اللہ تجھے ایک بیٹی دے اور تمہیں دوسروں کی مجھے کیوں دے بیٹی عمرو اس کی بات کارتا ہوا ہو رایا خدا تجھے ہی بیٹی دے ایک نہیں چار پانچ دے مجھے بد دعا دے رہے ہو خواجہ خدا تمہیں غارت کرے بیوی نے حسے سے کہا اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئی عمرو نے خط کھولا اور اس پر لکھی تحریر پڑھنے لگا خط پڑھ کر عمرو کو حیرت ہوئی اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ اس نے خط درست پڑھا ہے یا نہیں چنانچہ وہ دوبارہ خط پڑھنے لگا خط میں لکھا تھا خواجہ عمرو ایار کے نام چنچن جادوگرنے کی طرف سے پیغام عمرو میں تمہیں تلسم زندان سے یہ خوفیہ خط لکھ رہی ہوں میرے پاس دولت کی کمی ہے اور میں دولت کمانا چاہتی ہوں لیکن میں تنہا ایسا کرنے سے کاثر ہوں مجھے ایک مددکار چاہیے جو میرے ساتھ مل کر تلسم زندان کے دولتمند جادوگروں کی دولت لوٹے اس کے لئے میں تمہیں دعوت دیتی ہوں یقین کرو ہم دونوں مل کر تلسم زندان کے جادوگروں کو کنگال کر سکتے ہیں گبرانے اور ڈھرنے کی ضرورت نہیں میں بڑھی عورت ہوں اور تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی اگر تم میرے ساتھ مل کر لوٹ مار کرنا چاہتے ہو تو فوراں چلے آؤ عمرو نے سن رکھا تھا کہ تلسم ہشربہ کے سات شہروں میں سے تلسم زندان کے جادوگر زیادہ دولتمند ہے اس لئے چن چن جادوگرنے کی پیشکش پڑھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ تلسم زندان ضرور جائے گا اور چن چن جادوگرنی کے ساتھ مل کر وہاں کے جادوگروں کی دولت لوٹے گا اس نے اپنی بیوی کو بتایا بیگم تمہارا کہنا مان لیا ہے میں تلسم ہشربہ کی بجائے تلسم زندان جا رہا ہوں میں پوچھتی ہوں یہ خط کس کا ہے جسے پڑھتے ہی تم خوش نظر آ رہے ہو بیوی نے سخت لہجے میں کہا لو تم خود دیکھ لو لیکن خط پڑھنے کے بعد کوئی سوال مت کرنا ورنہ ناک توڑ ڈالوں گا عمرو گر آیا اور خط بیوی کے ہاتھ میں تھما دیا بیوی نے غصے میں آ کر خط پھینک دیا اور غزبناک لہجے میں بولی میں نہیں پڑھتی میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ مجھے کیا یہ کہہ کر وہ پاؤں پٹختی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی عمرو نے پرواہ نہ کی اور تلسم زندان جانے کی تیاری کرنے لگا تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر تلسم ہشربہ کے صوبہ تلسم زندان کی طرف روانہ ہو گیا اس سے پہلے وہ کبھی تلسم زندان نہیں گیا تھا البتہ وہاں تک جانے کا راستہ اسے معلوم تھا دوپہر کے وقت وہ آرام کرنے کے لیے ایک باغ میں رک گیا اس نے گھوڑا گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود درختوں کے سائے میں لے کر آرام کرنے لگا چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کے قریب ایک تلسمی پتلہ نمدار ہوا اس پتلے نے عمرو سے کہا عمرو مجھے چنچن جادوگرنی نے بھیجا ہے اس نے کہا ہے کہ تلسم زندان میں داخل ہونے سے پہلے اپنی شکل تبدیل کر لینا تاکہ تمہیں کوئی پہچان نہ سکے خود کو جادوگر ظاہر کرنا میرا محل تمہیں دور سے ہی نظر آ جائے گا کیونکہ محل کی جھت پر چاند کی تصویر والا جھنڈا لہرا رہا ہے اس لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے محل کے دروازے پر ایک دربان موجود ہے وہ تمہیں میرے کمرے میں پہنچا دے گا ٹھیک ہے عمرو نے سر ہلا کر کہا اسے میرا یہ جواب دینا کہ میں اس کے محل تک پہنچنے کے لیے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہوں میں وہیں کروں گا جو مجھے مناسب لگے گا بہرحال میں آج رات کسی وقت اس تک پہنچ جاؤں گا اسے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر اس نے مجھ سے فریب کرنے کی کوشش کی تو میں اس سے شادی کر لوں گا عمرو کا جواب سن کر تلسمی بطلہ غائب ہو گیا عمرو بھی اٹھا اور زنبیل سے رنگ اور روغن ایاری نکال کر اپنی شکل تبدیل کرنے لگا تلسم زندان کی سرحد پر زبردست پہرا تھا بیس بیس گھس کے فاصلے پر ایک ایک سپاہی چوکس کھڑا تھا اس جگہ پہاڑیاں تھیں اور سپاہی بلند چٹانوں پر کھڑے پہرا دے رہے تھے اچانک ایک سپاہی کے کانوں میں بین کی آواز پہنچی اس نے چونکتے ہوئے آواز کی سمت دیکھا تو چودھویں رات کے چاند کی پہلی روشنی میں ایک لڑکی آگے بڑھتی دکھائی دی لڑکی کے ہاتھ میں بین تھی جسے وہ موں سے لگائے بجا رہی تھی شاید وہ کوئی سپیرن تھی سپاہی کو حیرت ہوئی کہ ایک لڑکی رات کے وقت ان پہاڑیوں میں بے خوف ہو کر بین بجا رہی تھی وہ چٹان سے اترا اور لڑکی کی طرف بڑھنے لگا لڑکی نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو بین بجانا بند کر کے ایک بلند پتھر کی آڑ میں ہو گئی سپاہی جلتا ہوا اس پتھر کی دوسری جانب آیا تو لڑکی وہاں کھڑی تھی اسے دیکھ کر سپاہی کو حیرت ہوئی کیونکہ وہ بہت حسین و جمیل اور جوان لڑکی تھی جسم پر شہزادیوں جیسا قیمتی لباس تھا اور گلے میں سونے کے زیورات تھے اے لڑکی تو کون ہے اور یہاں کیا کرتی پھرتی ہے سپاہی نے لڑکی سے پوچھا پہلے تم بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور کون ہو لڑکی نے پوچھا میرا نام ڈھول جادوگر ہے اور میں سرحدی محافظ ہوں سپاہی نے بتایا مگر تم کون ہو لڑکی کہنے لگی میں افغانستان کے صوبے حرات کی شہزادی ہوں مجھے بچپن سے سام پکڑنے کا شوک ہے اس لیے میرا نام سپیرن شہزادی پڑ گیا میں شیشناک کی تلاش میں آئی ہوں میرا باپ میری شادی کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے شرط رکھی کہ میں پہلے شیشناک پکڑوں گی پھر شادی کروں گی تین دن سے شیشناک تلاش کرتی پھر رہی ہوں لیکن ابھی تک وہ نہیں ملا شیشناک تو میرے پاس بھی ہے ڈھول جادوگر بولا لیکن تم شادی کس سے کرو گی جو بہادر آدمی مجھے شیشناک پکڑ کر دے گا اس کے ساتھ کر لوں گی کیونکہ میں بہادر آدمی کو پسند کرتی ہوں چاہے وہ کوئی شہزادہ ہو یا تمہارے جیسا سپاہی البتہ سپاہی غریب و مفلس نہ ہو میں غریب نہیں ہوں سپیرن شہزادی شہر میں میرا اپنا محل ہے جہاں میں اکیلا رہتا ہوں پچاس سال سے نوکری کر رہا ہوں یہاں اور کافی دولت جمع ہے میرے پاس تم شیشناک کہاں سے پکڑو گے شہزادی نے پوچھا جو کہ اصل میں عمرو ایار ہی تھا تم میرے ساتھ چلو شہزادی نے خوش ہو کر کہا لیکن دوسرے سپاہیوں کو میرا پتہ نہ چلے ورنہ وہ سب مجھ سے شادی کرنے پر تل جائیں گے اور مجھے تم سے چھین لیں گے بے فکر رہو کسی کے باپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا تمہارا دول جہدوگر نے مسکراتے ہوئے کہا پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا فوراں ہی ایک خوفناک دن نمدار ہو گیا کیا حکم ہے میرے آقا جن نے مودبانہ لہجے میں دول جہدوگر سے پوچھا ہمیں شہر لے چلو میرے محل میں پہنچاؤ لیکن کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے دول جہدوگر نے حکم دیا تلسمی جن نے ایک ہاتھ میں امرو اور دوسرے میں دول جہدوگر کو اٹھایا اور ایک دم غائب ہو گیا دوسرے ہی لمحے تلسمی جن ایک محل کے سہن میں کھڑا تھا اس نے امرو اور دول جہدوگر کو فرق پر چھوڑا اور غائب ہو گیا دول جہدوگر نے امرو کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور کمروں کی طرف پڑھنے لگا امرو اس کے پیچھے چل دیا ایک کمرے میں پہنچ کر دول جہدوگر نے امرو کو کرسی پر بٹھایا اور کمرے سے نکل گیا امرو نے زمین سے ایک شیشی نکال کر ہاتھ میں چھپا لی چند نمہوں بار دول جہدوگر واپس آیا اس کے ہاتھ میں شربت کا جگ اور دو گلاس تھے اس نے دونوں گلاسوں میں شربت ڈالا اور ایک گلاس امرو کو پیش کیا امرو نے گلاس لیتے ہوئے زنانہ آواز میں کہا ذرا نمک لے آؤ میں شربت میں نمک کی چھٹکی ڈال کر پیا کرتی ہوں ڈھول جہدوگر فوراں ہی باہر نکل گیا امرو نے جلدی سے شیشی کھولی اور اس میں موجود محلول کے دو کترے ڈھول جہدوگر کی گلاس میں ڈال کر شیشی واپس زنبیل میں رکھ لی اتنے میں ڈھول جہدوگر نمک لے کر آ گیا امرو اپنے گلاس میں ذرا سا نمک ملایا اور شربت پینے لگا ڈھول جہدوگر نے بھی شربت پیا لیکن پیتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا امرو نے اٹھ کر زنبیل سے رنگوں روغن نکالا اور اپنی شکل تبدیل کرنے لگا اس نے خود کو ڈھول جہدوگر کا ہمشکل بنایا اور پھر ڈھول جہدوگر کو اپنا ہمشکل بنا کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کی زبان میں سوئی پیوست کر کے اسے اپنی زنبیل میں قید کر لیا پھر اس نے محل کی تلاشی لی اور ایک کمرے میں اسے مالوں ذر سے بھرے پندرہ صندوق مل گئے اس نے ساری دولت اپنی زنبیل میں ڈالی پھر محل سے نکل آیا وہاں چاروں طرف دور دور تک محل دکھائی دے رہے تھے امرو ڈھول جہدوگر کے روپ میں چنچن جہدوگر نے کا محل تلاش کرنے لگا ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ سامنے سے آتے ہوئے ایک آدمی نے اس کا راستہ روک لیا اس نے امرو سے کہا ڈھول جہدوگر ذرا میرے ساتھ میرے محل چلو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے مگر میں تو ایک ضروری کام جا رہا ہوں یار امرو نے ڈھول جہدوگر کی آواز میں کہا اوہ کتنے غستاق ہو تم ایک عام سپاہی ہو کر انکار کر رہے ہو وہ آدمی غصے سے بولا کیا تم نہیں جان دے کہ میں وزیر خزانہ گوریلا جہدوگر ہوں معاف کرنا حضور امرو نے گھبرا کر ڈھول جہدوگر کی آواز میں کہا میں کسی اور سوچ میں گمتا آپ کو پہچان نہ سکا چلیے میں حاضر ہوں گوریلا جہدوگر نے ایک طرف بڑھتے ہوئے کہا آؤ میرے محل میں میری بیبی کی سغل گرا ہے مہمانوں کو فالودہ پیش کرنے کے لیے وہاں صرف ایک غلام ہے تم نے اس کا ہاتھ بٹانا ہے امرو اس کے پیچھے چلنے لگا چند منٹ بعد گوریلا جہدوگر اپنے محل میں داخل ہوا اندر سہن میں شامیانہ لگا ہوا تھا اور کرسیوں پر بڑے بڑے جہدوگروں کی بیویاں زرک برک لپاس اور قیمتی زیورات پہنے بیٹھیں دیں کچھ جہدوگر بھی تھے ایک چبوترے پر گوریلا جہدوگر کی بڑھی بیوی ہار سنگار کیے بڑے غرور سے بیٹھی مہمانوں سے ہنس ہس کر باتے کر رہی تھی گوریلا جہدوگر نے امرو سے کہا تم باورچی خانے میں جاؤ اور پلیٹوں میں فالودہ ڈالو غلام مہمانوں کو فالودہ تقسیم کرے گا اس کا حکم سن کر امرو باورچی خانے کی طرف چل دیا امرو برامدی میں داخل ہوا اور باورچی خانہ تلاش کرنے لگا برامدے کے آخری سرے پر باورچی خانہ تھا امرو باورچی خانے میں داخل ہوا وہاں ایک دیکھ میں فالودہ بھرا ہوا تھا اور ایک غلام بیٹھا تھا امرو نے اس سے کہا گوریلا جہدوگر نے فالودہ پیالیوں میں ڈالنے کیلئے مجھے بھیجا ہے تم نے باہر مہمانوں کو فالودہ پیش کرنا ہے جاؤ پہلے مہمانوں کو گھن کر آؤ غلام باہر چلا گیا امرو نے فوراً اپنی زمبیل سے صفوف بے ہوشی کا لفافہ نکالا اور آدھا صفوف دیکھ میں ڈال کر ملا دیا پھر لفافہ زمبیل میں واپس رکھا اور پیالوں میں فالودہ ڈالنے لگا اتنے میں غلام واپس آ گیا ڈھول جہدوگر پچاس مہمان ہیں اس نے امرو کو بتایا ٹھیک ہے ہر مہمان کو ایک پیالہ دے آؤ آخر میں ہم دونوں کھائیں گے امرو نے کہا غلام پیالے اٹھا کر باہر چلا گیا چند منٹ بعد اس نے آ کر کہا سب کو دے آیا ہوں چلو یہ آدھی دیکھ بچ گئی ہے بے شک ساری کھاؤ یا اس میں نہاؤ امرو نے مسکرا کر کہا کیا تم نہیں کھاؤ گے غلام نے حیرت سے پوچھا نہیں میرے پیٹ میں درد ہے ورنہ کھا لیتا امرو نے کہا پھر ایک پیالہ بھر کر غلام کو دیا غلام نے فالودہ کھایا اور چند لمحوں میں بے ہوش ہو کر گر پڑا امرو باورتی خانے سے نکل کر باہر آیا تو تمام مہمان گرسیوں سے گیرے بے ہوش پڑے تھے امرو فوراں ہی عورتوں کے زیورات اتا کر زمیل میں ڈالنے لگا سب کے زیورات اتارنے کے بعد وہ محل سے باہر آیا اور چند چند جادو گرنی کا محل تلاش کرنے لگا تھوڑی دیر بعد وہ اس کے محل تک پہنچ گیا باہر ایک دربان کھڑا تھا چند چند جادو گرنی کو میری آمد کی اطلاع دو امرو نے دربان سے کہا دربان دروازہ کھول کر محل میں داخل ہوا امرو نے فوراں زمیل سے سلمانی چادر نکالی اور اڑ کر محل میں داخل ہو گیا اندر آ کر وہ دبے پاؤں دربان کی پیچھے چلنے لگا دربان محل کی اپی حصے میں پہنچا وہاں ایک باہیچہ تھا دربان باہیچے میں داخل ہوا باہیچے کے اندر ایک بڑھی جادو گرنی بیٹھی تھی اس کے سامنے سونے کی سکوں کے دھیر پڑے تھے اور وہ انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی امرو ایک طرف رکھ کر حیرت سے سونے کی سکوں کو دیکھنے لگا کیا بات ہے دربان بڑھیا نے دربان کی طرف دیکھ کر پوچھا جو یقینا چنچن جادو گرنی تھی مالکین ڈھول جادو گر آیا ہے دربان نے مودبانہ لہدے میں کہا ڈھول جادو گر ارے ڈھول جادو گر آیا ہے تو اسے کہو جا کر کسی شادی میں ڈھول بجائے چنچن جادو گرنی نے حصے سے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا یہاں کونسا میلہ لگا ہوا ہے کہ وہ ڈھول بجانے چلا آیا ہے پتہ نہیں یہ تو اس نے نہیں بتایا دربان نے سر جھکا کر کہا اچھا بلاؤ اسے نہ جانے وہ کمبخت عمرو کہاں مر کھپ گیا ہے وہ غصے سے دھانت پیستے ہوئے بولی دربان پلٹا اور باغی کے سے نکل گیا اس کے جاتے ہی عمرو نے سر سے سلمانی چادر اتاری اور خود کو ظاہر کر دیا پھر اس نے ایک درخ کی آڑ میں چھپ کر چنچن جادو گرنی کو پکارا اس کی آواز سنتے ہی چنچن جادو گرنی بے اختیار اچھل پڑی چنچن جادو گرنی نے ادھر ادھر دیکھا اور بولی کون ہو سامنے آؤ عمرو درخت کی آر سے نکل آیا اسے دیکھ کر چنچن جادو گرنی غصے سے بولی دھول کے بچے دربان تمہیں بلانے دروازے پر گیا ہے اور تم یہاں چھپے کھڑے ہو ہاں خالہ چنچن عمرو نے دھول جادو گر کی آواز میں کہا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم عمرو کا کیوں انتظار کر رہی ہو کیا تم نے اسے یہاں آنے کی دعوت دے رکھی ہے ارے نہیں دھول بیٹا وہ ہنس کر بولی عمرو میرا باپ نہیں ہے کہ میں اسے دعوت دوں پھر کیا وجہ ہے سچ سچ بتا دو ورنہ باچھا سے تمہاری شکایت کر دوں گا عمرو نے دھمکی دی چنچن جادو گرنی کہنے لگی دراصل بات یہ ہے کہ دھول جادو گر کے عمرو نے اب تک تلسم ہشربہ کے جادو گروں کی بہت دولت لوٹی ہے اس لوٹ مار کی اس کے پاس اتنی دولت جمع ہو چکی ہے کہ اتنی ہماری شاہ خزانے میں بھی جگہ نہیں ہے میرے جماغ میں یہ بات آئی ہے کہ اب تک عمرو نے ہمارے جادو گروں سے جو دولت لوٹی ہے وہ اسے واپس لے لوں مگر وہ تمہیں دولت کیوں دے گا وہ تو دولت کا بھوکا ہے عمرو نے کہا بے فکر رہو میں نے اسے جھانسہ دیا ہے کہ وہ میرے ساتھ مل کر یہاں لوٹ مار کرے تو آدھی دولت اسے دوں گی اس لالچ میں وہ یہاں پہنچنے والا ہے جب وہ آئے گا تو سکھوں کے یہ دھیر دیکھ کر اس کے موں میں پانی بھرائے گا اور میں دھوکے سے اسے گرفتار کرلوں گی پھر اسے اس کی دولت چھین لوں گی عمرو کو اس پر بہت غصہ آیا مگر وہ بظاہر ہستا ہوا ڈھول جادو گر کی آواز میں بولا مگر خالا اس کے پاس تو دولت نہیں ہوگی وہ تو خالی ہاتھ آتا ہے پھر بھی مجھے ہی فائدہ ہوگا چن چن جادو گرنی نہیں ہستے ہوئے کہا اگر اس کے پاس سے دولت نہ نکلی تو میں اسے تلسم ہشربہ لے جاؤں گی اور افراسیاب کی خدمت میں پیش کر کے مو مانگا انعام پاؤں گی لیکن اب تم جلدی سے بتاؤ کہ تم کیسے آئے ہو یوں ہی تم سے ملنے کو جی چاہا تو آ گیا عمرو بولا خفا ہوتی ہو تو چلا جاتا ہوں پانی پیے بغیر نہیں تم میرے کمرے میں جا کر بیٹھو میں عمرو کو گرفتار کر کے آتی ہوں اور تمہیں شربت پلاتی ہوں تم یہاں کھڑے رہے تو تمہیں دیکھ کر عمرو کو شک ہو جائے گا کہ کوئی چکر ہے عمرو پلٹا اور باغیچے سے نکل آیا اس کاروخ کمروں کی طرف تھا وہاں کوئی اور زیرو نظر نہیں آ رہا تھا چنانچہ وہ تیزی سے کمرے کی تلاشی لینے لگا ایک کمرے میں اسے مال و ذر سے بھرے تیس صندوق دکھائی دیئے اور وہ ساری دولت اپنی زنبیل میں بھنے لگا وہ چنچن جادو گرنی کے منصوبے سے آگاہ ہو چکا تھا اور اب وہ اس لالچی بڑھیا کو اس کے لالچ کی سزا دینے کا فیصلہ کر چکا تھا تمام صندوق خالی کر کے وہ کمرے سے نکلا اور سلمانی چادر اڑ کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اب اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا چنانچہ وہ عمارت سے نکلا اور محل کی اپی باغیچے کی طرف چل دیا چند نمہ بعد وہ باغیچے میں پہنچا تو چنچن جادو گرنی ایک منطر پڑھ رہی تھی عمرو ایک طرف رکھ کر دیکھنے لگا چنچن جادو گرنی نے منطر پڑھ کر زمین پر پھونکا تو فوراں ہی ایک تلسمی پتلہ نمدار ہو گیا کیا بات ہے عمرو ابھی تک کیوں نہیں آیا میرے پاس چنچن جادو گرنی نے پوچھا وہ آپ کی پاس آیا تو تھا تلسمی پتے نے جواب دیا اوہ کب میرے پاس تو دھول جادو گر آیا تھا چنچن جادو گرنی نے چونگتے ہوئے کہا وہیں دھول جادو گر اصل میں عمرو تھا تلسمی پتلہ بولا ارے میں نے تو اسے کمرے میں بھیجا ہے وہ ایک دم گھبرا کر بولی اس نے وہاں کیا کیا اس نے آپ کی ساری دورت دوٹ لی ہے تلسمی پتے نے بتایا ہائے میں مر گئی چنچن جادو گرنی نے بے اختیار چلائی اور ایک دم کمروں کی طرف دھوٹی چلی گئی عمرو فوراں آگے بڑھا اور اس نے دونے کی سکوں کا دھیر اپنی زنبیل میں بھرا سارے سکے اپنی زنبیل میں ڈال کر اس نے تلوار نکالی اور تلسمی پتلے کو ایک ہیوار میں کارڈ ڈالا پھر کمروں کی طرف چلا گیا اس نے اب بھی سلمانی چادر اوڑ رکھی تھی چنچن جادو گرنی اپنے خزانے والے کمرے میں آئی اور صندوق خالی دیکھ کر اپنا سر پیٹ لیا پھر اس نے فوراں ہی ایک منتر پڑھ کر ہوا میں پھونکا دوسرے ہلم ہیں ایک پوفناک جن نمدار ہو گیا اس کا رنگ کالا تھا کالا جن عمرو میری دولت لوٹ کر کہاں گیا ہے اس نے جن سے کہا وہ باگیچے میں ہے کالا جن عدب سے بولا اوہ وہاں کیوں گیا ہے وہ کمبخت چنچن جادو گرنی نے چونکتے ہوئے پوچھا سونے کی سکے لوٹنے جو آپ نے اسے لالچ دینے کیلئے وہاں ڈھیر کر رکھے تھے جن نے بتایا یہ سنکر چنچن جادو گرنی غصے سے پاگر ہو گئی وہ فوراں کمرے سے باغ کر آئی اور باگیچے کی طرف دونے لگی جبکہ کالا جن غائب ہو گیا باگیچے میں پہنچ کر چنچن جادو گرنی نے سونے کی سکوں کا ڈھیر غائب پایا تو صدمے سے نڈھال ہو کر گر پڑی ہائے عمرو کے بچے تو نے میری آخری پونجی بھی لوٹ لی تیرے ہاتھوں میں کیڑے پڑیں تو کتے کی موت مارا جائے وہ عمرو کو بد دعائیں دینے لگی باگیچے یہ دروازے کے پاس عمرو سلمانی چادر اڑے کھڑا اس کی حالت پر مسکرا رہا تھا ادھر وزیر خزانہ گوریلہ جادو گر کو سب سے پہلے ہوش آیا اس نے سب لوگوں کو بے ہوش پایا تو اسے یاد آیا کہ سب لوگ اس کی طرح فالودہ کھانے سے بے ہوش ہوئے ہیں اس نے ایک منتر پڑھ کر بے ہوش لوگوں پر پھونکا اور انہیں ہوش آ گیا مگر ہوش میں آ کر عورتیں چلانے لگیں ہائے ہائے ہمارے زیورات لوٹ لیے گئے گوریلہ جادو گر یہ کیا مزاق ہے وزیر دفاع جنگو جادو گر نے خفا ہو کر گوریلہ جادو گر سے پوچھا ہمیں نشہ آور فالودہ کھلا کر بے ہوش کرنے کے بعد ہماری عورتوں کے زیورات بھی لوٹ لیے گئے ہیں گوریلہ جادو گر پریشان ہو کر بولا میں تو خود بے ہوش تھا بہرحال ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے زیورات توٹے ہیں پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر فرش پر پھونکا فوراں ہی فرش سے تلسمی پتلہ نمودار ہو گیا کیا حکم ہے میرے آقا پتلے نے مودبانہ لہجے میں پوچھا فالودے میں کس نے بے ہوشی کی دوا ملائی تھی اور عورتوں کے زیورات کس نے لوٹے ہیں گوریلہ جادو گر نے پوچھا میرے آقا زیورات عمرو ایار نے لوٹے ہیں اور اسی نے فالودے میں نشہ آور صفوف ملایا تھا پتلے نے جواب دیا عمرو کا نام سن کر سب جادو گر اور جادو گرنیاں خوزدہ نظر آنے لگیں گوریلہ جادو گر کو بھی حیرت ہوئی لیکن وہ فالودے کی دیکھ تک کیسے پہنچا وہاں تو دھور جادو گر بیٹھا تھا اس نے پتلے سے پوچھا دھور جادو گر اصل میں عمرو ایار تھا اس نے خود کو دھور جادو گر کا ہمشکل بنایا ہوا تھا اوہ گوریلہ جادو گر حیرت سے اچھل پڑا اب عمرو کہاں ہیں چنچن جادو گرنی کے محل میں پتلے نے جواب دیا مگر وہاں وہ کیوں گیا ہے گوریلہ جادو گر نے چونگتے ہوئے پوچھا تفصیل بتاؤ اسے چنچن جادو گرنی نے اپنے پاس آنے کی دعوت بھیجی تھی میرے آقا پتلے نے کہا اور تفصیل سے سارا معاملہ بتا دیا میں ابھی اس لالچی بڑھیا اور عمرو کو قتل کرتا ہوں جا کر گوریلہ جادو گر غرائیا پھر اس نے مہمانوں سے کہا تم لوگ انتظار کرو میں ابھی عمرو کو پکڑ کر سارے زیورات واپس لاتا ہوں یہ کہہ کر گوریلہ جادو گر محل سے نکلا اور چنچن جادو گرنی کے محل کی طرف تیز تیز قدموں سے چلنے لگا وہ چنچن جادو گرنی کے محل کے دروازے پر پہنچا تو وہاں دربان کھڑا تھا چنچن کہاں ہے گوریلہ جادو گر نے غراء کر پوچھا وہ اکبی باغیچے میں ہیں جناب دربان نے گھبرا کر کہا اور دروازہ کھول دیا گوریلہ جادو گر محل میں داخل ہوا اور صدح اکبی باغیچے میں پہنچا مہاں چنچن جادو گرنی غمزدہ اور پریشان بیٹھی تھی گوریلہ جادو گر کو دیکھ کر وہ چونکی اوہ لالچی بڑھیا کہاں ہیں عمرو جسے تم نے دعوت دیکھ کر یہاں بلائیا تھا گوریلہ جادو گر غرائیا اب پتہ نہیں جناب وہ غبرا کر بولی کیا ہوا ہے اس نے میرے مہمان عورتوں کے زیورات لوٹے اور یہاں آیا ہے گوریلہ جادو گر غصے سے بولا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے عمرو کو لوٹنے کے لئے یہاں بلائیا تھا بولو کہاں ہے وہ یہیں تو معلوم نہیں چنچن جادو گرنی روتی ہوئی بولی وہ کمبخت میری ساری دولت بھی لوٹ گیا ہے اچھا ہوا تمہارے لالچ کی تمہیں سزا ملی ہے باقی سزا تمہیں میں دوں گا یہ کہہ کر گوریلہ جادو گر نے ایک بنتر پڑھا اور چنچن جادو گرنی کی طرف کھونک پاری دوسرے ہلمہے میں وہ جل کر راکھ ہو گئی عمرو سلمانی چادر میں پوشیدہ کھڑا لالچی بڑھیا کا انجام دیکھ رہا تھا وہ آگے بڑھا اور گوریلہ جادو گر کی پشت میں خنجر گھوم دیا گوریلہ جادو گر چیختہ ہوا زمین پر گرا اور ہلاک ہو گیا عمرو پلٹا اور محل کے دروازے کی طرف چل دیا اب وہ یہاں سے واپس اپنے ملک جانا چاہتا تھا چنانچہ اس نے محل کے دروازے پر آ کر دربان کو چنچن جادو گرنے کی آواز میں پکارا دربان میرے لئے اڑنے والا گھوڑا تیار رکھو مجھے ایک ضروری کام کے لئے تلسم سے باہت جانا ہے دربان نے فوراً ایک منتر پڑھ کر ہوا میں پھونکا اور اس کے سامنے ایک تلسمی گھوڑا نمدار ہوا عمرو دروازے کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا اور اس نے سلمانی چادر اور رکھی تھی جو ہی گھوڑا نمدار ہوا عمرو باہر نکل کر اس پر بیٹھا اور گھوڑے کو شہر سے باہر چلنے کا حکم دیا گھوڑا فضاء میں بلند ہوا اور ارنے لگا شہر سے باہر آ کر عمرو نے گھوڑے کو اپنے ملک چلنے کا حکم دیا اور گھوڑا رخ بدل کر اڑتا ہوا اس کے شہر میں پہنچ گیا اس کے حکم پر گھوڑا اس کے محل میں اترا عمرو گھوڑے سے اترا اس کے اترتے ہی گھوڑا ایک دم غائب ہو گیا اور عمرو اپنے گھر پہنچ گیا ختم شود اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ شئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی آپ دکھ بروقت پہنچ سکے موسیقی موسیقی